دوستو حلدی بہت ہی ورسٹائل ہوتی ہے اس کے بہت سارے گڑھ ہوتے ہیں لیکن جیسے سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ہیڈ اور ٹیلز ویسے ہی حلدی کے گڑھوں کے ساتھ میں اس کے نقصان بھی بہت سارے ہیں تو آج کی ویڈیو میں حلدی کے ایسے پانچ نقصان کے بارے میں ہم بات کریں گے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہلڈی کے کن لوگوں کو ہلڈی نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہلڈی یوز کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کے باڈی میں کچھ اور پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہلڈی کے اگر سپلیمنٹ کے روپ میں آپ ہلڈی لے رہے ہیں یا کسی ٹیبلیٹ کے روپ میں لے رہے ہیں یا ہلڈی کو دور میں ملا کر لے رہے ہیں یا ہلڈی کو پانی میں ملا کر لے رہے ہیں یہی آپ کو چھوڑنا ہے لیکن اگر آپ ہلڈی کو سبجی کے روپ میں لے رہے ہیں تو وہ بہت کم ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سیدھے ہلڈی ہی کھانا چھوڑ دیجئے کیونکہ کھانے کے روپ میں آپ جو فوڈ کے روپ میں لینا اور سپلیمنٹ کے روپ میں لینا دو الگ الگ باتیں ہیں لیکن آپ اگر سپلیمنٹ کے روپ میں لے رہے ہیں تو کن لوگوں کو کن ایسے پانچ لوگوں کو حلدی نہیں لینی چاہیے اس ویڈیو میں ہم وہی ڈسکس کریں گے میں ڈاکٹر امیت کمار دوبے آپ دیکھ رہا ہے آپ کا چینل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈاکٹر امیت کے دوبے چلیے ویڈو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہلدی کیا ہوتا ہے کہ ہلدی بہت ہی جارہ گھڑکاری ہوتا ہے تو بچپن میں ماں ڈاڈی لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہلدی اگر کوئی بھی پرابلم ہوئی جیسے کہ آپ کھیلتے کھیلتے گر گئے وہاں سوجن آگئی تو ترد ہلدی کا لیپ وہاں پر لگا دیا جاتا تھا ہلدی یا پی آج مکس کر کے لگا دیا جاتا تھا یا پھر ہلدی والا دودھ آپ کو دے دیا گیا اگر ہڈی میں چوٹا گئی یا پھر کہیں پہ کٹ گیا تو وہاں پہ بھی ہلدی کا لیپ لگا دیا جاتا تھا تو دادی ماں اور آپ کی ماں لوگ ہمیسہ یہ سب نقصے اپنا کر اور ہلدی کا اپیو کر کے بہت زیادہ چیزیں آپ کو ریلیف کی ہیں اور ہمیں فائدہ بھی ہوتا تھا آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہوتا ہے بچپن آپ یاد کر رہے ہوں گے کہ ہلدی کے چیزیں ایسے کرتے تھے ہلدی ایسے کرتے تھے ہلدی کو پانی ملا کی پکتے تھے تو بہت بہت زیادہ فائدہ بھی کرتا تھا نقصان کبھی ہوتا ہی نہیں تھا کبھی نقصان کے بارے ہمیں سوچا ہی نہیں لیکن جب نقصان کے بارے میں سوچنے لگے تو پتہ چلا کی ان لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے تو نمبر ون پہ آپ کو آتے ہیں کی جو لوگ جس میں کی ٹیسٹو اسٹرون کی کمی ہے جو میلس جس میں جو میلس جس میں کی انفرٹیلٹی کی جس کو پروبلمس ہے جس ہو جھیل لے ہیں جس میں سپرم کاؤنٹ کم ہے ان لوگوں کو یہ نہیں کیا کیونکہ میں اپنے بہت سارے ویڈیوز میں گھوٹ کا تماکو کے جو ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو جو پیسنٹ جن کو کی آپ کا پروبلم ہے کیا پروبلم ہے میل فرٹیلٹی کی پروبلم ہے اس پرم کاؤنٹ کم ہے وہ لوگ ہل دی کا سیون بلکل نہیں کریں گے کیونکہ کی جو ہل دی ہوتی ہے وہ آپ کے ٹیسٹو اسٹرون کے لیول کو کم کرتی ہے اور آپ کے باڈی میں ٹیسٹو اسٹرون کا لیول کم ہے اس لیے آپ کو ہل دی کا سیون نہیں کرنا ہے نمبر دو پہ آتے ہیں کہ جن لوگوں کو بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے بلیڈنگ ڈیس آرڈر سے مطلب ہے کہ جن لوگوں کا خون پتلا ہے یا جو لوگوں کو ہرڈ کی پروبلم رہتی ہے ہرڈ کے بلوکیج کی پروبلم رہتی ہے اور ڈاکٹرس ان کو آلریڈی دوا خون پتلا ہونے کی دے رہے ہیں اور یا پھر آپ کے آپ کو بلیڈنگ ڈیس آرڈر میں ہیموفیلیا ہے جسے کی خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون پتلا ہونے کا مطلب ہے کہ جب کبھی آپ کا کٹ جائے گا وہاں سے چوٹ لگ جائے گی تو وہاں سے بلڈ نکلنا بند ہی نہیں ہوگا اگر دانت اکھڑوا دیئے تو وہاں سے کنٹینیو نکل رہا ہے تو وہ ساری پروبلم جن لوگوں کو ہے جن کا خون پتلا ہے ان کو یہ لینا بلکل بھی نقصان دے ہو سکتا ہے کیوں نقصان دے ہو سکتا آپ کہیں گے کہ سر ایسا کیوں ہے کہ نقصان کیوں ہے نقصان اس لیے ہے کہ جو ہلدی کی پروپرٹی ہوتی ہے انٹی کوگولینٹ ہوتی ہے مطلب کی خون کو پتلا کرنے کی پروپرٹی ہوتی ہے اور آلریڈی آپ کو یہ پروبلم ہے کہ کیا آپ کا خون آلریڈی پتلا ہے تو وہ اور پتلا ہو جائے گا یا تو پھر اگر آپ دوا لے رہے ہیں خون پتلا ہونے کی تو بھی آپ کو پروپلم ہو سکتی ہے کہ خون اور جارہ پتلا ہو جائے گا تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نہیں لینا ہے نمبر تین پہ آپ کو آتے ہیں کہ نمبر تین پہ جو محلائیں جن کو کی خون کی کمی ہے وہ بلکل بھی اس چیز کو نہ لیں کیوں کی ہلدی کیا ہوتا ہے کہ وہ آئرن کی ابجورب جو کرتے ہیں کنڈیشن ہوتی ہے جو آئرن ابجوربیشن کی کنڈیشن کو روکتا ہے اسٹاپ کرتا ہے تو آئرن ابجورب نہیں ہوگا تو بلڈ آپ کا نہیں بنے گا اور بلڈ نہیں بنے گا تو آپ کے اندر خون کی کمی ہے خون کی کمی ہونے کے بعد اگر آپ اس کو ہلدی اور لیں گے تو یہ آپ کے اور زیادہ خون کی کمی ہو جائے گی جس سے کہ آپ کو بہت ساری پروبلم ہو سکتی ہے آپ کا ماسیر دھرم نہیں آتا ہے ان لوگوں کو آپ کو ہلدی دینا چاہیے لیکن جن کی پریگننسی ہے پریگننٹ لیڈیس کو کبھی ہلدی نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر گرم رہتی ہے وہ ان کو نقصان پہنچائے گی ابوارشن کا خطرہ ہو سکتا ہے جا اور آپ کس کو ہلدی نہیں دینے چاہیے جن پیسینٹ کے آپ کا بہت زیادہ ڈائیبٹیز میلائٹس ہے کہتے ہیں ڈائیبٹیز میلائٹس میں ڈائیبٹیز میں تو یہ سگر کو کنٹرول کرتا ہے سگر لیول کو برابر کرے گا پھر آپ کیوں کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو نہیں دینا چاہیے یہ تو پروبلم آلی بات ہے نا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں میں ڈائیبٹیز میلائٹس کی دکت ہے جو پروپر دوا لے رہے ہیں اور اپنے سگر کو مینٹین کیے ہوئے ہیں دوا لے کر کے اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ ہلدی کا سیون کنٹینیو کرتے رہیں گے تو آپ کا جو سگر لیول ہے وہ اور زیادہ کم ہو جائے گا اور سگر لیول کم ہونا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے سگر لیول بڑھنے سے تو اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈائیبٹیز میلائٹس پیسینٹ میں جو دوا لے کے کنٹرول کیے ہوئے ہیں اپنے سگر کو ان کو بھی ہلدی کا سیون نہیں کرنا چاہیے لیکن پورے ویڈیوز میں آپ کو یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جو لوگ مطلب کی جو لوگ یہ پروپر چیزوں سے گزر رہے ہیں ان کو یہ پروپلوم ہے تو وہ نہیں لیں گے لیکن جن کو یہ پروپلوم نہیں ہے مطلب یہ پانچ پروپلوم جن کو نہیں ہے وہ آرام سے بے دھڑک ہو کے ہلدی کا سیون کریں اور ہلدی کے پیدوں کا لاب ہٹھائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آنے والے ویڈیوز میں نئے نئے ٹاکو بات کریں گے جس کے لئے ہمیں چینل کو سسکرائب کر لیجئے نمسکار جائن جائے بھارک نمسکار جائے موسیقی